اشہد ان محمد الرسول اللہ زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرہ الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فطرہ من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھے سو برس تک رکھا رہا وہ تیسے فطر ہے یہ ہے فطرہ اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وحی لاتے ہیں قلی اجنہتین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربا اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا وہ ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنسیل کے ادبار سے میں نے ارز کیا یزیدو فی الخلق معیشہ اور اللہ تعالی اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائقن فیقون اور یہی سائنس پر بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سترہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں یزیدو فی الخلق معیشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے جو بھی اللہ نے لوگوں کے لئے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لئے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالی کی رحمت بل کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بل کر آئی ہے اسی لئے حضور کے لئے کہا گیا رحمت للعالمین وما رسلناک الا رحمت للعالمین کہ انسانوں کے لئے رحمت ہے ان کو بہت بڑے انتہان سے سابقا اس انتہان میں کامیابی کے لئے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لئے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک اللہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا مرسل لہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا دروازہ کو بند کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد مہوالعزیز الحکیم اور یقناً زبردست ہے کمال حکمت والا یا ایوہ ناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر کنو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے محل من خالق غیر اللہ یارزقکم من السماع والارد کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے فانا تو فکوت تو کہاں سے اُلتے پھرائے لیے جا رہے ہو وَاِيُّ قَزِّبُوكَ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْبُورِ اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف گھوٹا دیے جائیں گے يَا اَيُّهَ النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ الفاظ آ چکھیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر دم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لئے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا مَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُوا الْغَرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فاول کے وزر پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز عبلی سے لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے مرگل آتا ہے اللہ بڑا قریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے کیا ہے کہ یہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لی ہیں بس سعودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حضم الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹنشلی حضم الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہیں تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا دربیان میں کئی کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان سورہ عراق نے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان جو معورہ تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر سنا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی غلیاء الرحمن ہے عباد الرحمن ہے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے اِنَّمَا يَدُوْ حِزْبَهُ یہ حضب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حضب اللہ ہے لیکن پوٹنشلی ان کے اندر وہ حضب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹنشلی اور یاو شیطان تھے حضب الشیطان میں شد سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چانٹوں میں شامل کر لیا اللَّذِينَ قَفَرُوا لَهُمْ عَضَابُ الشَّدِيط جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ عَامَلُوا وَعَمَلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَاجِرُ الْكَبِيرُ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے اللَّهُمَّ رَمَّنَ جَعْلْنَا مِنْهُمْ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُسْتُهِ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا جو رہا گوڑ کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص کے جس کو اس کی اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی عالی شہر عالی قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ایک کا چرچہ کیا گیا ہے انتہ شیع الفارشہ وہ فونج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور انٹینہ نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص افا من زنینا لہو سو عملہی اس کے عمل کی مرائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے فراہ و حسنہ وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علمی ہوگا نیونسٹ سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادردار برہنہ مادر عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس لباس دے تکلیف اقام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولز اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسیو ہیں وہ باقیدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف اس کو برا سمجھتے ہیں اس کی خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر بلکہ یہ کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ہے کہ ہومو سیکشولز لگ رہی ہے کہ عام ہے اب وہاں پر کھل لم کھل کوئی عورت کہہ گی میں لیسوین ہوں صاف کہہ گی کوئی اس میں دھجک نہیں دو عورتیں ہیں جو اپنی شہوت کا تقاضی جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضی اپنے آپس میں پورا کر رہی ہیں اور ہومو سیکشولز مسلم ہے مانی ہوئی ہے تو اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ظلالت اللہ اسے گمراہ ہی کرتا ہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتُهِ نَبِي آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے فَلَا لَكَ بَاقِنْ نَفْسَكَ عَلَّا يَقُونُ مُؤْمِنِينَ سُورَهِ شَوْرَا مِن اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونُ یقیناً اللہ جانتا ہے مخومی جانتا ہے جو کچھ کی یہ کر رہے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَسْلَا الرِّيَاحَةَمْ اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فَتُسِّرُ السَّحَابَنُ پھر وہ اٹھا لیتی ہے عبادلوں کو فَسُقْنَاهُ الَا بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان عبادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی عبادی یا ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فَاَهِيَنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا اس کے مردے کے بعد قَضَىٰ لِكَ النُشُور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤگے مَنْ کَانَ يُحِدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت قُل کی قُل اللہ کے پاس ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت قُل کی قُل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُتْ قَيِّبُ اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات کی شکریہ میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ محوزت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کی اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی اور جو لوگ کے یہ بری سادشیں کر رہے ہیں دعو لگا رہے ہیں ان کے لیے بہت سخت صدا ہوگی اور ان کی یہ ساری سادشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بعلمہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو ہیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے من عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ایسپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلی ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی ہے کسی معمر شخص کو اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہیں کمی کی جاتی ہے اس کے عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے یقین اللہ پر بہت آسان ہے وما یستمیل بحران اور دو سمندر دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وَحَاذَا مِلْهُ الْعُجَاد یہ کھاری ہے کڑوا وَبِنْ قُلِّن اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکرونہ لحمتریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تروں تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیز ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لحمتریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانے کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑھے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غزہ کا کام دے رہی ہیں اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات یعنی وہ بوتی وغیرہ جن سے تم زیورات کو ملصہ کرتے ہو تلبسونہ آجی سے تم پہنتے ہو وطل الفلک فیہ مواخرہ تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینوں کو چیلتے ہوئے رتب تبو بن فضلہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتَاکِ تم اللہ کا شکر ادا کرو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہ پیرول آتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ وَدَاخِلْ قَلْ دیتا ہے دن کو رات میں وَسَخْخَرَ شَمْسَ بَالْقَمْرِ اور اس نے مسخر کیا ہے سولج کو اور چاند کو کُلُّ الْيَجْلِ لِعَجْلِ المُسَمَّةِ ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لَهُ الْمُلْكُمْ کُلْ پادشاہی اسی کی ہے وَالَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُوْلِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتار گوڈز اور گوڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ قطمیر جو ہے کیونکہ خجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ تو سٹیپل ڈائٹ بھی ان کی خجوری تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر خجور کی گھٹری کے اوپر ایک بہت باریک سے جلی ہوتی ہے وہ قطمیر ہے اور خجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگہ لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہے وہ بہت ہی حقیر سی بہت ہی معاملی سی شیعت و قطمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں اگر تمہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں اگر سن بھی لیں فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے و یوم القیامت یکفرون اب شرککم اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے و لا ینبیوکم اس لکھبیر اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائط بگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے و اللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اس سے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو یہ شاید ہکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے و یا تب خلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وما ذارکان اللہ بے عزیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَدْرُ وَادِرَتُمْ اِدْرَا اُخْرَا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ اِن تَدُو مُسْقَلَةٌ اِلَا حِمْلِهَا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی اِلَا حِمْلِهَا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے لَا يُحْمَلْ مِنْ حُشَئِي تو نہیں اس سے کوئی بھی شیئر اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ كَانَزَا قُرْبَا وہ بھی قریب سے گدر جائے گا اس کی پکار نہیں سونے گا اِنَّمَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ میں رہتے ہوئے جب پردے اُٹھ جائیں گے تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو جو لو اس وط اللہ سے لڑتے ہیں وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَجُنَا نَمَاز قَائِمْ کی وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسِهِ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ کی طرح سب کو لڑ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْآمَى وَالْبَصِير اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الظَّلُمَات وَلَى النُور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الظِّلُّ وَلَى الحرور اسی طریقے سے سایہ اور لوم یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِي الْآحْيَا وَلَى الْعَبَصِير اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبریں ہیں چلتے پھرتے یا تازی ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت میں ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْآحْيَا وَلَى الْعَبَصِير جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت سے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یا مقدمیہ کے اس کے دل روح جو ہے وہ سیسرک سے دیکھ کر دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوانِ ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسانِ ابو جہل تو کبھی کبھر چکا دفن ہو چکا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ اللَّهَ سُناتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا أَنْتَا بِمُسْمِعِينَ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَلَى نَبِيَ آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیاہ مراد وہ انسان جو درحقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں اِنْ اَنْتَا إِلَّا نَذِيرَ نہیں ہیں آپ مگر خبردار کرنے والے اِنَّا عَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِ مَشْئِرًا وَلْنَذِيرًا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ مشیر وَلْنَذِير بنا کر وَإِن مِنْ اُمَّتِنِ اللَّهَ خَلَا فِيهَا نَذِيرًا اور کوئی ایسی امت نہیں گذری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وَإِنْ يُقَذِّبُوكَ فَقَدْ قَذَبَ اللَّذِيرًا مِنْ قَبْلِهِمْ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جاتھ ہم رسول ہم البیانات ان کے پاس آئے ان کے رسول وعدے منطالبات اور وعدے نشانیاں لے کر وَبِزْزُمُرِ اور صحیفے لے کر وَبِلْ کِتَابِ الْمُنِيرُ اور روشن کتاب لے کر صحفِ عبراہیم وَمُوسَى اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں ضمور کتاب ہیں سُمَّا أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَئِ فَقَانَا نَكِيرُ پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری صدا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْلَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٌ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور بیوے نکال دیئے زمین سے مختلفاً علوانوها جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بلکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اس لیے کا طرح ذکر ہو رہا ہے مِنَ الْجِبَالِ جُدَدُنْ بِيزُنْ سَفِیدْ وَحُمْرُنْ اَرْلَالِ مُختَلِفُنْ الْوَانُهَا ان کے بھی رنگ مختلف ہے وَغْرَابِ وَسُود اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کموے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وَبِنَ الْنَاسِ وَالْدَوَابِ وَلَنْعَامِ مُختَلِفُنْ الْوَانُهُ قَذَالِق اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیں میں بھی مختلف رنگ و راغن موجود ہیں قَذالِق اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ بِنِ عَبَادِ الْعُلَمَاءِ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اہلِ علم لوگوں کے دلو ہی کے اندر اختی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھئے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا متعلق بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا جو نماتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی جائے گی لیکن وہ ابتنائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آکے بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ کہاں ان سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ جو ہیں لائٹ یئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لئے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت بزید ملکشف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سمناری کا اللہ کی قدرت کا اللہ کی علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیز غفور یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے یقین وہ لوگ جو اتلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسے کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دی یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لئے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا بھی جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو اہم لوگی سوچ میں بھی آ جائیں اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جان جنت کے عواص تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہم ربنا جعلنا منہم یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم غجورہم ویزیدہم من فضلی تاکہ اللہ تعالی بھرپور ان کو ان کے پورے عجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کریں اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور شکور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا وَالَّذِي عَوْحِنَا إِلَيْكَ مِنَا الْكِتَابُ اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے وہی کی ہے کتاب میں سے وَالْحَقُ وَمُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَا يَدَيْهُ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَسِيرٌ ہم چل لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا سورہ حج کی آخری آیت میں اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چل لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آگئے میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتبا اور استفاہ اور جو میں فرض کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سرمی آئے گا تو سیلیکٹ اینڈ ٹو چوز چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سیلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سیلیکشن فر سمتھنگ اینڈ چوائس آؤٹ اف سمتھنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتبا جو ہے وہ در حقیقت سیلیکشن ہے اور استفاہ پسندیدگی چل لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبا اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتبا کن یہاں لفظ استفاہ آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے من عبادنا اپنے بندوں میں سے فمنہم لیکن بال میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے لفظ پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا لفی شکی منہم مریم وَإِنَّ اللَّذِيرَ أُوْزِمْ كِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شکی منہم مریم بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مقتلع ہو جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مُفْتَصِد کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وَمِنْهُمْ صَحَابِ قُمْ بِالْخَیْرَاتِ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے عامال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بِإِذْنِ اللَّهِ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے زَالِكَ هُوَ الْفَقْدُ الْقَبِيرِ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات وعبنیت خلون آب ان کے لئے تو وہ باغات ہوں گے لیڈنشل گارڈنز رہنے والے جس میں داخل ہوں گے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَابِرَ مِنْ زَابٍ وَلُؤْلُوا انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور بوتی وَلِبَاسِ هُمْ فِيهَا حَرِير اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ توسرہ حج میں بھی آ چکے ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي اب یہ معاملہ کن کا ہے صحابقم بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم اللہ نفس سے ہوں اور چاہے منہوں مقتصد ہوں ان سم کے لئے یہ ساری خوش خوش قمریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کچھ محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے صحابقم بالخیرات کا آخری کہتی گری کا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْرَبَ عَلْنَ الْحَزَنُ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یقینا ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افضائی فرمانے والا ہے جس نے ہمیں یہاں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کل تعریف اس اللہ کی کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جگہ نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيَ اَذَبْ عَلَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ الْمَقَامَتِ جس نے ہمیں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لَا يَمَسْتُنَا فِيهَا نَسَمُرُ کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی وَلَا يَمَسْتُنَا فِيهَا لُغُوبٌ نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی وَالَّذِي نَكَفَرُوا لَهُمْ نَعْرُ جَهَنَّمِ اس کے برقس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا اغضاء لہیم نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا فَيَمُوتُו کہ وہ بر جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی یدورا سمورا وہ پکاریں گے موت کو وَلَا يُخَفَفْ وَعَنُمِنْ عَذَابِهَا نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی کَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّا كَفُور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشک لے کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهِ اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے شور مچائیں گے فیہا ربنا اخرجنا نامل صالح پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر اللہ ذیکنہ نامل وہ نہیں کریں جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اولم نعمرکم مائی تذکر و فیہ من تذکر کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یا جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کی اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا آپ اپنی آقمت کو سمارنے کی کوشش نہیں کی اولم نعمرکم مائی تذکر و فیہے وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وَجَاكُمُ النَّذِيرُ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فَزُوْقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ تو اب چکھو مدائس عذاب کا اور ظالموں کے لئے کوئی مندگار نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں دلوں کے اندر وَلَّذِي جَعَالَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْرَرْضِ وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فَمَنْ كَفَرَ فَالَيْهِ قُفْرُ تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمِنْ دَرَبِّهِمِ اللَّا بَقْتَى اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لئے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چرا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمِ اللَّا خَسَارَةَ اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تماہی بڑھتی چلی جائے گی قُلْ عَرَائِتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہیے ان سے درہ غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جو تم اللہ کی ثبہ پکارتے ہو ارونی مادا خلقو من الارض درہ دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَاوَات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے شادہ ہے آسمانوں میں اَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِّنْهُ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کی اندر بیین کوئی شیح تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں مہا سے اخص کیے ہیں بَلْ اِيَّئِنُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْدُنِ اللَّا غُرُورًا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ اِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ سَمَاوَاتِ مَنْ لَرْضَانْ تَزُولَ یقیناً اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ قیتل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں وَلَاِنْ زَالَتَا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهُ تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو تکا سکے روک سکے تھام سکے اِنَّهُ قَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فورا نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصید راز کر رہا ہے انہیں محلق دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَاءِ مَانِحِم اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لَئِن جَاهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدًا مِنْ اِحْدَ الْأُمَمْ کہ اگر ان کے پاس کوئی آجائے خبردار کرنے والا نظیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فَلَمَّ جَاهُمْ نَذِيرٌ مَا زَعَدَهُمِ اللَّهِ نُفُورًا لَقْدَمُ ان کے پاس نظیر آگئے محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھالنے میں استقباراً فی الارض اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے وَمَقْرَ سَيِّئِ اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لئے وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ سَيِّئُ بِالْا بِأَحْلِهِ اور یہ جو بری چالے ہیں یہ بلٹی پرتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر جو انچانوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاوَلِينَ تو یہ کب کس کے منتظر ہیں کیا جو گوش پشلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلَ تو تم نہیں پاؤگے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَعْمَانِهِمْ اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حتنک اللہ کی یعنی خوب زور دے کر لَئِنْ جَاهُنْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَ الْعُمَمُ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آگیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت خیافتہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے فَلَمَّا جَاهُنْ نَذِيرٌ تو جب ان کے پاس آگئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا استقباراً فِي الْعَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ اور ان کی استقبار بھی بہتا چلا گیا تکبر بھی اور یہ کہ دعو جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی اس کے نبی اضافہ ہوتا چلا گیا وَلَا يَحِيقُ السَّيِّيُّ وَإِلَّا بِأَحْلِهِ یعنی اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر فَحَلِنْ ذُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ النَّوَلِينَ اب سنت النَّوَلِينَ سے برادی ہے جس طرح پشلی قومیں ہلاک کی گئیں اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سواء اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے قانونِ خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انتباق ہوا اس طرح ان پر بھی ہو فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تو اللہ کا جو دستور ہے قانون ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہ پاؤ گے قانون اٹل رہے گا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اور اس سنت کو مور بھی نہیں سکتے یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو مورا نہیں جا سکتا اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا تو تحویل اور تبدیل کے ان دون لفظوں میں فرق ہے اس کو سمجھ دیجئے تو کیا یہ زمین میں گھومیں پھرے نہیں ہیں پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شہبی آسمانو یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس پر فورا پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جانداش ہے باقی نہ رہتی لیکن یہ کہ اس کا قائدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لئے فَإِذَا جَعَا جَلْهُمْ جَبْ وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِعْبَادِهِ بَسِیْرَا تو پھر یقیناً اللہ جو اپنے مندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں موسیقی مولای اصلي واسلم دائماً موسیقی 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 موسیقی